موسیقی موسیقی اسلام آباد ہائی کورٹ کی آپزویشن فیصلے میں کہا گیا کہ جرم پر اکسانیں جرم کی سازش یا معونت کرنے والے کو مرکزی جرم کرنے کی طرح ہی دیکھا جائے گا ایسے کیسز میں جب تک معقول وجہ موجود نہ ہو زمانت نہیں دی جا سکتی خصوصی عدالت کو ٹرائل چار ہفتے میں مکمل کرنے کی ہدایت قائد نون لیگ نواشریف سے جاتی عمرہ میں امریکی صفید ڈانل بلون کی ملاقات پاکستان کی سیاسی اور معاشی صورتحال پر تبادلے خیال لکائی سلامتی اور اس تحکام پر بھی بات چیت لیگی علامیوں میں کہا گیا کہ نواشریف نے فلسطینیوں کے قتل عام کا معاملہ بھی اٹھایا اور فوری جنگ بندی اور امداد کی بحالی پر زور دیا نواشریف نے اعتماد کا اظہار کیا کہ آئندہ انتخابات میں عوام نون لیگ کو کامیاب کرائیں گے گزشتہ روز نواشریف سے برطانوی ہائی کمیشنر جین میریٹ نے بھی ملاقات کی تھی امریکی صفیر ڈانل بلوم کی نواشریف کے بعد جہانگیر ترین سے ملاقات آئندہ عام انتخابات معاشی صلاحات اور پاک امریکہ تعلقات پر گفتگو جہانگیر ترین نے بتایا اس تحکام پاکستان پارٹی عام انتخابات کے لیے تیار ہے اپنی انتخابی اور سیاسی سرگرمیاں شروع کر چکے امریکی صفیر کا باہمی تعلقات کے استحکام کے لیے بھرپور عظم کا اظہار برطانوی ہائی کمیشنر جین میریٹ کی آج آصف علی زرداری کے ساتھ بیٹھاک پاک برطانیہ تعلقات وہمی تجارت اور سرباہ کاری کے فروخ پر گفتگو سابق صدر نے غزہ میں جنگ بندی کے لیے برطانیہ سے فوری اقدامات اٹھانے کا مطالبہ کیا ادھر بلاول بھٹو کی خیبر پختونخواہ میں انتخابی مہم جاری آج پشاور میں ورکرز کنونچن سے خداب کریں گے پنڈال سج گیا جیالے پہنچنے لگے سندھ حکومت نے ملٹری کورٹ میں ٹرائل سے متعلق نظر سانی اپیل دائر نہیں کی ترجمان وزیر اعلیٰ کی وضاحت چاری کہا کہ سبائی حکومت نے فوجی عدالتوں میں سویلینز کا ٹرائل کا لدم قرار دینے کے خلاف کوئی اپیل دائر نہیں کی عدالت عظمہ میں اپیل دینے کا تاثر بے بنیاد ہے ملک میں مہنگائی کی شرح میں مزید اضافہ بیالیس فیصد تک پہنچ گئی قدرتی گیس کی قیمتوں میں چار سو اسی فیصد کا ریکارڈ اضافہ سارفین پر بھاری بوجھ گھریلو سارفین کا گیس بل چھ ہزار روپے تک جانے کا امکان نائنٹی ٹو نیوز کی خصوصی ٹرانسمیشن میں کمرشل سارفین بھی نالا بولے مہنگائی کا بوجھ کابو سے باہر ہو چکا گیس قیمتیں بڑھنے پر برامدات ختم ہو کر رہ جائیں گی نون فائلرز ہو جائیں ہوشیار حکومت سخت ایکشن لینے کو تیار نوٹس ملنے پر ٹیکس ریٹرن فائل نہ کرنے والوں کے بجلی اور گیس کنیکشنز کاٹے جائیں گے موبائل فان کی سم بھی بلوک کی جائے گی پندرہ سے بیس لاکھ نئے ٹیکس دہندگان ٹیکس نیٹ میں لانے کی منصوبہ بندی نادرہ نے تعاون کی یقین دہانی کروا دی مختلف ادارے اور مہت میں بھی خود کار ٹرانسمیشن سسٹم کے ذریعے نون فائلرز کا ڈیٹا فرام کرنے کے پابند ہوں گے نون لیگ سادہ اکثریت سے حکومت بنائے گی رانہ سناؤلہ نے بڑا دعویٰ کر دیا بولے عوام کو یقین ہے نواز شریف ملک کو بہرانوں سے نکال کر ترقی کی راہ پر گامزن کریں گے کیا ہم لادلے اس لیے ہو گئے کہ ہمارے خلاف جھوٹے کیسز ختم ہو گئے الیکٹیبل ہونا کوئی گالی یا برائی نہیں ہمارے پاس ہر حلقے میں ایک سے زیادہ امید بار ہیں سابق وزیراعلا پنجاب پرویز الہی نے جسمانی ریمانڈ کے خلاف سپریم کورٹ سے رجوع کر لیا پرویز الہی نے جسمانی ریمانڈ کے سیشن جج اور ہائی کورٹ کے فیصلے کے خلاف اپیل دائر کی اپیل میں کہا کہ جسمانی ریمانڈ بنیادی حقوق کے منافی ہے اس میں زندگی کو بھی خطرہ ہے فیصلہ کا لدم قرار دیا جائے کرکٹ کا بادشاہ کون ہوگا فیصلہ کن جنگ کل احمد آباد میں چھڑے گی بھارت اور آسٹریلیا کے درمیان فائنل میچ ڈیرڈ بجے شروع ہوگا فائنل میچ کے لیے پچھ کی تیاری حتمی مرحلے میں داخل ہو گئی میگا ایونٹ کی اختتامی تقریب میں نامور فنکار پرفارمنس پیش کریں گے کراچی میں خواتین کو مضبوط اور خودمختار بنانے کے لیے دیف فریڈم کی جانب سے بائیک ریلی کا انحقاد کیا گیا سی بیو سے نکالی جانے والی ریلی میں خواتین بائیکرز نے بڑی اتعداد میں شرکت کی اور پشاور میں ونٹیج رین کلاسک کار ریلی کا شاندھار آغاز کار ریلی میں انیس سو تیس سے انیس سو ستیر تک کی مرسیڈیز، فورڈ، شیورلیٹ، ہوئیک، منی اور ووکس ویگن سمیت دیگر گاڑیاں شامل ریلی کا اختتام کل ہوگا آگے بڑے آپ کو بتائیں امریکی صفیر ڈانلڈ بلوم کی جاتی عمرہ میں مسلم لیگ نون کے قائد نواز شریف سے ملاقات ہوئی ذرائع کے مطابق ملاقات میں باہمین دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال ہوا ملاقات میں مسلم لیگ نون کی چیف اورگنائزر مریم نواز بھی شریک تھی تو آپ کو بتائیں اہم ملاقات ہوئی ہے امریکی صفیر ڈانلڈ بلوم کی جاتی عمرہ میں مسلم لیگ نون کے قائد نواز شریف سے ملاقات ہوئی تفصیلات جانگے نمائندہ خصوصی میاں شاہد ندیم ہمارے ساتھ موجود ہیں شاہد اس اہم ملاقات کا احوال دیجئے گا آجی پاکستان میں تینات امریکی سپیر کے وفد کی عمرہ جاتی عمرہ جو ہے وہ پہنچے ہیں ذرائقہ کہنا ہے کہ ڈونلڈ بلوم کی جاتی عمرہ میں نون لی کے قائد میاں نواز شریف سے ملاقات اس وقت جاری ہے ملاقات میں چیف آرگنائزر مسلم لیگ نون مریم نواز بھی موجود ہیں ملاقات میں دونوں موالے کے تعلقات بامی دلچسپی کے عمرہ پر تبادلہ خیال کیا جا رہا ہے ٹھیک ہے میاں شاہد ندیم آپ کا بہت شکریہ ایک سو نوے ملین پاؤنڈ کیس میں چیئرمن پی ٹی آئی کا چار روزہ جسمانی ریمانڈ منظور ہو گیا ہے احتساب عدالت اسلام آباد نے تحریری حکم نامہ جاری کر دیا نیب نے کیس میں شہزاد اکبر اور زلفی بخاری سمیت دیگر کو ملزم بنا لیا نیب تمام ملزمان کی حوالے سے تحقیقات کرے گا دیکھتے ہیں اسلام آباد سے یہ ریپورٹ احتساب عدالت کے جج محمد بشیر نے تحریری حکم نامہ جاری کیا جس میں چیئرمن پی ٹی آئی کا چار روزہ جسمانی ریمانڈ منظور کر لیا گیا عدالت نے اکیس نومبر تک چیئرمن پی ٹی آئی کو نیب کے حوالے کر دیا چیئرمن پی ٹی آئی کو اکیس نومبر کو دوبارہ عدالت کے سامنے پیش کرنے کا حکم دیا گیا ہے حکم نامے کے مطابق نیب نے چیئرمن پی ٹی آئی کا بطور ملزم بیان ریکارڈ کرنا اور دستاویزات پر جواب لینا ہے نیب نے ٹرسٹ کی دستاویز ریکور کرنی اور ٹرسٹی شپ کے حوالے سے مختلف دستاویزات اکٹھی کرنی ہیں عدالت کا کہنا ہے کہ جیل میں تین روز کے دوران تفتیشی افسر کو تفتیش کے لیے مناسب وقت نہیں دیا گیا ایک سو نموے ملین پاؤنڈ کیس میں بڑی پیشرفت بھی سامنے آئی ہے نیب پروسیکیوٹر نے گزشتہ جیل سامات کے دوران بیان دیا کہ نیب نے شہزاد اکبر اور ظلفی بخاری سمیر دیگر کو ملزم بنا لیا ہے نیب تمام ملزمان کے حوالے سے تحقیقات کرے گی عدالت حکم پر ڈپٹی ڈائریکٹر راہیل آزم کی قیادت میں نیب ٹیم اڈیالا جیل پہنچی اور سابق وزیر آزم سے ایک سو نموے ملین پاؤنڈ سکینڈل کے حوالے سے تفتیش کی